ڈراما سر محبت دا کی صورت کی آنے والی ایپسورز میں آپ دیکھیں گے شجرت سے افاق کا رویہ بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہا وہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ کیا ہم اس گھر میں رہتے ہوئے افاق بھائی کا ہر حکم مانتے رہیں گے آپ جانتی ہیں نا کہ ابو کو کتنا شوق تھا کہ میں آکے پڑھوں لیکن افاق بھائی وہ تو میری پڑھائی کے دشمن بن چکے ہیں انہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے ہم ان کا کہاں مانتے جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا شجرت کی والدہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہیں کہ تم اس بات کو مت بولو کہ اب تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا اس گھر کے علاوہ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تمہیں افاق بھائی کا ہر حکم ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے قبول کرنا پڑے گا تم کبھی بھی افاق بھائی کے سامنے اپنی زمان کھولنے کی جورت بھی مت کرنا یہ بات سننے کے بعد شجرت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ یہی سوچتی ہے کہ اگر اس کے والد زندہ ہوتے تو آج اسے اس طرح کی پابنیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا دوسری طرف افاق اس سے تو شجرت سے نفرت ہوگی ہے وہ ہر صورت میں یہی چاہتا ہے کہ شجرت جنورسٹی جانا چھوڑ دے کیونکہ وہ کسی صورت پر قبول نہیں کر سکتا کہ اس کے ہندان کی کوئی بھی لڑکی کسی بھی غیر محرم کے ساتھ باتیں تک کرے افاق یہی سوچتا ہے کہ اس شجرت کو تو مجھے سبق سے کھانا پڑے گا